اگر آپ اس شخص سے یہ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ واقعی آپ بہت پڑے آنے ہیں تو وہ صاحب کہیں کہ نا میں نے قرآن کریم کی ایک تفصیل ہوتی میری اس تفصیل کو دیکھو میری وہ تفصیل میرے دعویدی دلیل ہے تو عالم کا یہ کہنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یہ منتہ دعویہ اور اپنی لکھی ہوئی تفصیل پیش کرنا کہ اس تارے کی دلیل براہ تشریف اللہ تعالیٰ نے دعویہ دینا اللہ تعالیٰ نے دعویہ دینا اِنَّنِيَنَ اللَّهُ لَا عِلَهَ إِلَّا عَنَا بے شک میں بھگا ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ نے دعویہ دیا اِنَّنِيَنَ اللَّهُ لَا عِلَهَ إِلَّا عَنَا عَلْهُ لَا عِلَهَ إِلَّا عَنَا اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ اللہ نے دعویٰ کیا اور ہر دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے تو اللہ نے برمایا لوگوں میں دعویٰ ہوں اور میرا حضرت تمہارے پاس میں دلیل بڑھ گیا حاضر نے اپنے دعویٰ کی دلیل میں اپنی تفصیل کو پیش دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دعویٰ کی دلیل میں مصطفیٰ کو پیش دیا معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اس جہان میں رب کی روشن دلیل بن کر اب یوں کہو محمد الرسول کا اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دلیل مصطفیٰ کی ذات اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ہرم دعویٰ مصطفیٰ کا ہرم اس کی دلیل اللہ کا حیرم دعویٰ مصطفیٰ کا حیرم اس کی تلیم اللہ کا قرم دعویٰ مصطفیٰ کا قرم اس کی تلیم اللہ کا رہن دعویٰ مصطفیٰ کا رہن اس کی تلیم ارے یوں کہو کہ اللہ کے کمالات دعویٰ ہے اور مصطفیٰ کے کمالات ان کی تلیم جو لوگ حضور علیہ السلام کے کمارات کو نہیں ماندے وہ یہ بھی دیاز نہیں کردے کہ اگر ہم حضور علیہ السلام کے کمارات کو نہیں ماندے گے تو رب کے کمارات پر دلیل کیسے قائم ہو ایل مصطفیٰ کے کمارات ہی تو اللہ کے کمارات کی دلیل ہے ہم یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم کے کمارات کو دیکھو اور دیکھ کر اندازہ کر لو کہ جس کی مخلوق کی یہ شان ہے جس کے بلے کی یہ شان ہے جس کے رسول کی یہ شان ہے جس کے حبید کی یہ شان ہے اس کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی جاسا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری اپن سے بلند ہے ہمارے حواس سے بھی بلند ہے ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں ہمارے کان اس کو سن نہیں سکتے ہیں ہماری ناک اس کو سن نہیں سکتی ہیں ہماری زبان اس کو جھنے نہیں سکتی ہمارے ہاتھ اس کو جھو نہیں سکتے ہماری اقل اس تک پہنچ نہیں سکتی اقل کی رسائی ماتورات تک ہے اور حواس کی رسائی محسوسات تک ہے اللہ تعالیٰ ماتورات سے بھی بلند ہے محسوسات سے بھی بلند ہے تو بولو جس اللہ پر آپ امام لگتے ہیں وہ سن اللہ کا آپ کو پتا کیسے جلا جس اللہ کے کمالات کو آپ مانتے ہیں وہ سن اللہ کے کمالات کا پتا آپ کو کیسے جلا ارے اللہ کا پتا جلا اور اللہ کے کمالات کا پتا جلا تو مصطفیٰ کے ذریعے سے جا سکارت و عالم کی بطولت ہم نے خدا پوچھایا اور تجھا سکارت و عالم کے کمالات کو دیکھ کر ہم نے اللہ کے کمالات کا اندادہ کیا کہ جس کے رسول کے کمالات کا یہ عالم ہے اس کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے کمالات کا کیا عالم دو داپٹر اکبان مرہوم ایک شیر سلمات کمال کرنی جاؤں فرماتے ہیں مصطفیٰ آئینہ روحِ خدا 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 بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں چاند بہت بڑا ہے مگر اس کے بعد نور شیشہ آفرے اندر ایک ایسی شفائی اور ایسا کما کرتا ہے کہ وہ چاند کو نہیں مدر چاند کا مدھت بن گیا اسی طرح خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے مصطفیٰ خدا نہیں خدا مصطفیٰ نہیں خدا خالق ہے سرکار مغلوق ہے اور خدا لا مقام خدا تعالی مقام زمان سے وہ لا مقام ہے سرکار مقام میں خدا تبارکہ بچہالہ خالق ہے سرکار مغلوق ہے لیکن یاد رکھو سرکار اپنے اندر ایک ایسی شفائی ہے اور ایک ایسا کمان لگتے ہیں کہ خدا تو نہیں ہے خدا کی ذات و شفاق پر مدھر اکم ہے جس طرح شیشے میں چاند کے جنبے نظر آتے ہیں کسی طرح ذات مصطفیٰ میں جاتے خدا کے جنبے نظر آتے ہیں میرے بزرگو اور دوستوں نفی کریم علیہ السلام ہم اس دنیا میں اللہ تعالی کی روشن جب یہ آلے جاتے ہیں دیکھو جس عالم نے یہ بات سوٹوں سے سنو جس عالم نے اپنے دادے کی دلیل میں اپنے دکھر ہوئی تفسیر کو پیشت جا اگر اس تفسیر میں گلپیاں ہو خامیاں ہو کمزوریاں ہو